موسیقی وَبَارَكَ وَسَلَّمَا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمٍ بِنَبِيِّكَا الرَّوْفِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمٍ بِنَبِيِّكَ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينَ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمٍ بِنَبِيِّكَ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ آمین یا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمد للہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور شوال المکرم چودہ سو چوالیس ہجری مشایف سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اسباق کا آغاز یا پیر والے دن کرتے ہیں یا بد والے دن کرتے ہیں تو اسی طریقہ کو برقرار رکھتے ہوئے مشایف کی دعائیں لینے کے لیے اور ان کے طریقہ سے برکتہ اصل کرنے کے لیے آج بد والے دن آپ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو انشاء اللہ العزیز ابھی یہاں سے آپ کلاسوں میں جائیں گے اور وہاں جو اسباق تقسیم کر دیئے گئے شیڈول کے مطابق اساتذہ کرام اپنے اپنے اسباقیں بسم اللہ آپ کو کرا دیں گے چند ایک باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نئے سال ہم الحمدللہ نئے عظم کے ساتھ حاضر ہیں آپ علم دین اصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم نے دین کا علم پڑھ لیا اور بس طالب علم دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ صرف علم دین کے طالب ہیں باقی تمام چیزوں کی حیثیت بعد میں ہے شیطان بہت کوشش کرتا ہے طالب علم دین کو بہکانے کی اس کو ورگلانے کی دنیا کی یہ جو رنگینیاں ہیں ان میں پھنسانے کی اور ان کی طرف راغب کرنے کی لیکن آپ نے شیطان کے چنگل میں نہیں آنا جو چیز آپ کو دین سے دور کرے خواہ وہ موبائل فون ہو یا کوئی ایسا دوست جو دین سے علم دین سے حصول علم دین سے دوری کا باعث اور سبب بنتا ہے آپ نے اس سے مو موڑ کر صرف اپنا تعلق اور ناتا استاز اور کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے اور میں نے اس پہ غور کیا واقعتاً جو حالات چل رہے ہیں لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج سے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی لگانی ہے باقی دوستیاں اس کے بعد ہوں گی آپ کا سب سے بہترین دوست وہ کتاب ہے میں نے گزشتہ سال کے حالات و واقعات کو دیکھ کر اور آپ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ قوائد و ذوابط تیار کیے تھے اور ان کو کمپوز بھی کروا لیا ہے اس دفعہ داخلے کا نظام بھی تھوڑا سا ہم نے تبدیل کیا ہے آپ کو قوائد و ذوابط کی فائل وہ مل جائے گی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے بار بار اس کو پڑھتے رہنا ہے اور ہر اصول قائدہ اور ذابطہ پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے آپ ہی وہ چند منتخب لوگ ہیں چنیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں جن کو دین پڑھنے کے لیے والدین نے مدرسہ بھیج دیا جن کو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے والدین نے مدرسہ میں بھیجا جن کو قرآن کے مفاہیم معانی اور مطالب سمجھنے کے لیے والدین نے مدرسہ میں بھیج دیا ہے اور اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو قبول کر لیا ہے تو آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ والعزیز آپ اس مرتبہ اپنے تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی دیکھیں گے اور تربیت کے نظام میں بھی تبدیلی کافی عادت تک محسوس فرمائیں گے بفضل ہی تعالی میں تو ایک نئے عظم کے ساتھ نئے سال کا آغاز کر رہا ہوں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پوری توجہ فرمائیں اور آپ نئے عظم نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ آج سے حصول علم دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں بلکل اسی طرح جیسے تارک ابن زیاد وہ لشکر لے کر کافروں پہ حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ کشتیاں وہ تیار رکھتے ہیں اگر فتح ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر کوئی دوسری صورت بنی کمزوری آئی تو پھر انہی کشتیوں پہ بیٹھ کے واپس باگ جائیں گے جب لشکر اسلام کے کمانڈر انچیف تارک ابن زیاد کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے کشتیاں کے اوپر اکٹھی کر کے کشتیاں ایک لائن میں اوپر تیل ڈالا اور آگ لگا دی تو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کشتیاں کیوں جلائی ہیں انہوں نے کہا کہ واپس جانے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ہم آگے ہی جائیں گے یا فتح ہوگی یا شہادت ہوگی تو ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں جنہ زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں تو یہاں تو اب بلاؤں والی مشکلات والی کوئی صورت ہی نہیں رہی آپ کو فری میں بجھ لی عزت کے ساتھ آپ کو تین وقت کا کھانا ملتا ہے ورنہ پہلے مشایخ اور بزرگوں کے حالات آپ پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ چوبیس گھنٹے میں بعض اوقات صرف ایک دفعہ ان کو کھانا ملتا تھا اور وہ بھی انتہائی سادہ سا کھانا ہوتا تھا ابھی چند سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیریں لکھنے والے احادیث مبارکہ کی شروعات لکھنے والے سب سے بڑے مصنف کی داستان سناتے ہوئے میرے استاز گرامی قدر انہوں نے فرمایا کہ میرے استاز حضرت علامہ غلام نصیر الدین صاحب کی بلا وہ بات سنا رہے تھے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے بارے میں وہ میرے دادا استاز بنتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب بندیال شیخ میں وہ پڑھنے کے لئے گئے تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ تین چار بچے گھروں سے کھانا مانگ کے لیا کرتے تھے اور کبھی روٹی کا چوتھا حصہ اور کبھی نصف روٹی حصے میں آتی تھی اور سالن کیا ہوتا تھا سرخ مرچیں اور وہ بھی دوری نہیں ملتی تھی ایک پتھر تھا اس میں گڑا تھا اور اس میں پانی ڈال کے اوپر سے مرچیں ڈال کے اس کو کوٹ لیا کرتے تھے اور طالب علم دائیں بائیں بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا ساتھ لگا کے وہ کھا لیا کرتے تھے یہ اس شیخ العدیس کی بات ہے کہ جس کی تصانیف کا شہرہ عرب و عجم میں ہے خاص طور پر برے صغیر میں ان کو سب سے عظیم مسننف مسننفین کی لسٹ میں صفحے اول کے مسننفین کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو گئے آنتڑیوں میں سوزش ہو گئی حکیم صاحب کے پاس گئے استاذ صاحب نے پوچھا تو میں کیا ہوا تو شاگرد نے بتایا کہ استاذ جی وہ درد ہوتی ہے آنتڑیوں میں بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور واشروں بھی تین تین دن چار چار دن کے بعد آتا ہے تو استاذ اگرامی حضرت علامہ اطام بن دیالوی رحمت اللہ تعالی اپنے شاگرد کو لے کر حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے جو دعائی دی تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی دعائی مکھن میں رکھ کر کھانی ہے اور یہ جو لسی ہوتی ہے دودھ اور دئی کی درد کا جس کو کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ کھانی ہے تو جب استاذوں نے بتایا کہ یہ دعائی تم نے ایسے کھانی ہے ایسے کھانی ہے تو وہ شاگرد نے کہا استاذ جی اگر مکھن مل جاتا تو میں بیمار ہی نہ ہوتا اگر لسی پینے کو مل جاتی تو میں بیمار ہی نہ ہوتا پھر استاذ صاحب خود ان کو ساتھ لے کر ایک شہدری صاحب کے پاس گئے اور ان کی وہاں حویلی میں وہ گانییں بیسے تھیں اور انہیں بتایا کہ یہ طالب علم پڑھنے والا ہے یہ ذہین طالب علم ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ چند دن اس نے دوائی لینی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو مکھن اور یہ لسی وغیرہ فرہم کر دیا کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ یہاں میرے پاس آ جائے کریں میں خود آپ کو لا کر دے دیا کروں گا تو اس طرح علاج ہوتا رہا اس طرح کے کھانے تھے اس طرح کی مشکلات تھیں ان کے لیے تو کہا جا سکتا ہے قدم قدم بلائیں یہاں کیا قدم قدم بلائیں ہیں یہاں تو آپ کے پاس کارپٹ موجود ہیں اور یہاں پانی کے لیے آپ ماشاءاللہ چھے چھے سو فٹ کے بور محبت سے لوگوں نے کروا کے آپ کو دیئے ہوئے ہیں اور یہاں باورچی تین ٹائم کا کھانا یہاں آپ کو بنا کر دیتا ہے بڑی عزت سے اور الحمدللہ نازم خوراک کو میں نے پھر پابند کر دیا ہے کہ آپ خوراک کے اوپر خصوصی توجہ کریں اور اس کے میار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں آپ کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ دعائیں کیا کریں آپ لوگ بہت دعائیں کیا کریں ان لوگوں کے حق میں جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں جو لوگ نہ آپ کے واقف ہیں آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں اور کوئی اندرون ملک ہے کوئی بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کے لئے پیسے بیٹھے ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھنے والے طلباء علمدین ان کے لئے آپ اچھا گھی اچھا آٹا اچھی سبزیاں اچھی دالیں ایک نمبر سامان آپ لا کر ان کو دیں بلکہ چند دن پہلے مجھے بیرون ملک سے کسی نے تریپن ہزار روپیہ دیا اور کہا کہ جی اس کا جو ہے نا وہ طلباء کو بکرا لے کر کھلانا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو سمجھاؤں کہ اپنی مرضی سے ہم وہ لے آئیں گے سبزی بغیرہ یا گوشت یا جو بھی چاہیں گے آپ ان سے اجازت لیں اوہ میں نے کہا تریپن ہزار کا بکرا خریدنا بھی اور چیز لے آئیں گے تو رابطہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ آپ نے بکرا ہی کھلانا ہے تو اب کیونکہ شریف مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر مد خاص کر دی گئی ہے تو ہم اپنے طور پر اسے تبدیل نہیں کر سکتے تو وہ میں نے اس کے اوپر روپڑلو پیٹ کر وہ تریپن ہزار ایک سائیڈ پر رکھا ہوا ہے کہ اب طلباء آئیں گے تو ایک اب آپ اندازہ کریں کہ تریپن ہزار کا جو بکرا ہوگا وہ کوئی کمزور یا معمولی بکرا تو نہیں ہوگا اب وہ پتہ نہیں وہ کس ملک میں ہے مجھے نہیں اندازہ لیکن جس نے مجھے لا کے دیئے پیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایک میسہ بہن ہیں انہوں نے اپنے والدین کے لئے دعا کروانی ہے آپ دعا کر دیں اور طلباء کو بکرا ہی کھلانا ہے تو میں نے کہا اگر وہ نہیں مانتے تو پھر انشاءاللہ تریپن ہزار کا بکرا ہی آئے گا اور طلباء بکرا ہی کھائیں گے تو دعا تو ان کے لئے بنتی ہے نا آپ ان کے لئے دعائیں کیا کریں کوئی دور تھا جس کی داستان میں نے ان جھروکوں سے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے اور آج کا یہ دور ہے کہ آپ کے لئے بہترین کھانے لوگ فراہم کر رہے ہیں اب میں گھائی مار چھو رہا ہے میں گھائی کے لئے علماء جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں گھائی کم ہو جائے تو ہمیں علماء کو ہمیں تو کوئی ٹینکشن نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا مہنگا ہو جائے ساز و سمان یا سستہ ہو جائے ہم تو الحمدللہ اللہ کی راہ پر نکلے ہوئے ہیں تو ہمیں تو سب کچھ مل ہی جاتا ہے لیکن ہم لوگ عوام کے لئے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی چیزیں سستی فراہم ہوں لیکن مہنگائی ہو یا چیزیں سستی ملیں آپ لوگوں کے لئے لوگ اپنی محنت سے اپنی کمائی سے پیسے بھیجتے ہیں آپ ان کے لئے دعائیں کیا کریں آپ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں کہ یا اللہ جو لوگ ہمارے خدمتگار ہیں طلباء علم دین کے خدمتگار ہیں ان کے خیرخواہ ہیں ان کے لئے اخراجات بیجتے ہیں یا اللہ ان کے مال جان اولاد رزق حلال میں برقات پیدا فرمائے آپ کے لئے نیا ادارہ بن رہا ہے آپ کو علم ہے نیا ادارہ بن رہا ہے اور وہ بیلڈنگ جو بن رہی ہے وہ آپ کے لئے آپ کی رہائش کے لئے تقریباً دو سو اٹھائیس فٹ لمبی چوون فٹ چوڑی چار منزلہ بیلڈنگ اور اخراجات کا تخمینہ تقریباً تیس کروڑ کے قریب ہے رمضان المبارک میں جو حضور قبلہ میاں نظیر احمد میرے والد گرامی قدر رحمہ اللہ تعالی آپ کے جو عرص پاک کی تقریب تھی میں نے اس عرص کا نام بدل کر اتباع رسول کانفرنس رکھ دیا اس اتباع رسول کانفرنس کے موقع پر میں نے جب اعلان کیا تو جذبے کے ساتھ بہت جذبے کے ساتھ لوگوں نے اعلانات کیے اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع ان کے اپنے بیٹوں شاید ہی کوئی ایسا ہو جن کا اپنا بیٹا یا رشتہ دار کوئی یہاں پڑھتا ہو مگر لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لاکھوں روپے پیش کیے وہ سب کچھ آپ کے لیے ہے تو بنتا یہ ہے کہ آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں آپ ان کے لیے دعائیں کیا کریں میرے تو دل سے نکل رہی ہیں دعائیں ان کے لیے جو لوگ آپ کے خیرخواہ ہیں فیز زمانہ مہنگائی کا دور سکول کی تعلیم میں تو فیزیں نہیں دی جا سکتے سکول کی تعلیم میں سکول کے جو داخلہ فیز ہے ایک نارمل سکول کی وہ تقریباً دس دس ہزار تک پہنچی ہوئی ہے داخل ہونے کی فیز ایک عام معمولی سکولوں کی بات کر رہا ہوں دس دس ہزار روپے تک سکول کی داخلہ فیز ہے اور سکول میں آپ نے پڑھنا کیا ہے وہاں کی تعلیم کوئی وہ بشارتیں تو نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارتیں دیئے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو دلچسپی سے دلجمعی سے حفظ قرآن مجید والے سمجھ لیں کہ اس مرتبہ ہم قرآن مجید فرقان عمید جو حفظ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میری یہ ذاتی رائے بھی علماء کے سامنے رہی ہے اور آج پھر میں ناظمین کو بھی یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ تقریباً مہینہ یا دو مہینے کے بعد آپ کا مقابلہ ہوا کرے گا اور حضر اور ترتیل جو صحیح بہترین لب و لہجہ بہترین تلفز کے ساتھ قرآن سنائے گا پہلی پوزیشن لے گا اس کو بھاری بھرکم انعامات دس دس ہزار روپے تک بھی ہم انعام دے سکتے ہیں یہ ہم بیسائیڈ کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے ان کو سوٹ بھی ہم دے سکتے ہیں جو بہترین طریقے سے قرآن مجید ہمیں سنائے گا اسی طریقے سے درس نظامی والے وہ بھی تیار رہے ہیں سرف و نہو کے مقابلے اور اس کے بعد اپنے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ جو شرافت میں تقوی میں پرہیزگاری میں اور دانائی میں سینس میں فہم و فراست میں خاص طور پر تقوی اور پرہیزگاری اور عبادات کی پابندی میں جو ہمیں سب سے اچھا نظر آئے گا اس کو بھی ہم انشاءاللہ اور عزیز انعامات سے نوازیں گے یہ رغبت دلانے کے لیے ہے ویسے تو جو انعام آپ کے لیے اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہے نہیں دے سکتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی پوری توجہ سے آپ لوگ بھی پوری توجہ سے اس سال قوائد و زوابط کو فالو کرتے ہوئے قوائد و زوابط کو فالو کرتے ہوئے قوائد و زوابط کی پیروی کرتے ہوئے عمل درامت کرتے ہوئے دلچسپی سے پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو دلچسپی سے علم دین پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اساتذہ اکرام کو اپنی پوری ذمہ داری سے طلباء کے وقت کی قدر کرتے ہوئے پڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے ہم نے تو یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہوتہ پڑھانا کتاب پڑھا دی اور فارغ ہم یہ چاہتے ہیں صرف پڑھایا نہ جائے بلکہ بندے تیار کیے جائیں اور اس دفعہ آپ کو یہ تبدیلی انشاءاللہ والعزیز نظر آئے گی اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقاصد حسنہ میں کامیاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری اس ادنا سی خدمت کو اپنی بارگاہ اکدس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے ان کے صدقے اہلِ بیتِ ازام کے صدقے آلِ رسول کے صدقے صحابہِ کرام کے صدقے اور اپنے انعامیافتہ بندوں کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے اپنی بارگاہ اکدس میں قبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا